السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چاکلیٹ اوریو موز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ یہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انگریڈینٹس آپ کے سکرین پر ہیں میں نے یہاں 12 اوریو بسکس لیے ہیں کریم کے ساتھ اب ہم اس کو چوپر میں دال کے اچھی طرح سے بلین کریں گے میک شور کہ اچھی طرح سے بلین ہو اور اس میں کوئی پیسز نہ رہ جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے کراش ہو چکے ہیں اب ہم ایک بول لیں گے اور اس کے اندر آدھے اوریو تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر ہم دالیں گے اور اس میں آٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر ملٹڈ بٹر ہی لیجے گا ادر وائز یہ سہی طرح میکس نہیں ہوگا ریمیننگ اوریو جو ہے وہ ہم لوگ بعد میں یوز کریں گے اب ہم اس آئس کے دو گلاسز لیں گے اور بٹر اور اوریو کا جو میکسٹر بنایا ہے وہ آدھا آدھا ان میں دال دیں گے میں آپ کو جب ماؤنڈ بتا رہی ہوں یہ اس آئس کے دو گلاسز بنائے گی اب ہم کسی فلیٹ چیز یا پھر کسی بھی سپون کی مدد سے اس کو لیول کریں گے اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں آٹ کریں گے 1 کپ تھنڈی ویپنگ کریم اس کو اس وقت تک بلین کریں جب تک اس کے سٹیف پیکس نہ بن جائیں سٹیف پیکس دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بلینڈر کو اوپر اٹھائیں تو ویپنگ کریم نیچے نہیں گرنی چاہیے اب ہم ریمیننگ کرش ڈوریو جو ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں آٹ کریں گے اور اس کو اچھی دانہ سے مکس کریں گے اچھی دانہ سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بلاسز کے اندر پور کریں گے اور اس کو اچھی دانہ سے لیول کر دیں گے اب ہم اس پہ آٹ کریں گے چاکلیٹ گاناش چاکلیٹ گاناش کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بتا دوں گی گارنشنگ کے لیے آپ اس کے اوپر اوریو دا سکتے ہیں اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں